حضرت امام مہدی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انقاد قیامت جو کہ اس دنیا فانی کے خاتمے اور انسانی آمال کے محاصفے کا نام ہے عمر حق ہے اور اس پر ایمان نہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہے قیامت کا قائم ہونا تو برحق ہے لیکن یہ قائم کب ہوگی اس بات کو اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے نبی آفر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز رکھا ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی چند نشانیاں بھی مقرر فرما دیں تاکہ ان کو دیکھ کر اہل ایمان یہ جان لیں کہ اب انقاد قیامت کا وقت قریب ہے مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے حضرت مہدی امت میں ایک مجدد کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کون ہیں اور کس کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے ان کا ظہور کب ہوگا کون لوگ ہوں گے جو ان کا ساتھ دیں گے آپ کتنے عرصے تک زمین پر حکومت کریں گے اور امام مہدی کے ظہور کے وقت مسلمانوں کے حالات کیا ہوں گے اور امام مہدی کا دور مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ امام مہدی کے بارے میں مختلف فرقوں کے عقائد کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو کا اپنے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ محمد آیت نمبر اٹھارہ میں یوں فرمایا ہے تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے سو واقعی اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں پھر انہیں ان کی نصیت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی قیامت کی وہ علامات جن کا ظہور قیامت کے انتہائی قریبی زمانے میں ہوگا اور جن کے ظہور کے بعد قیامت یک لخت واقع ہو جائے گی ان علامات کو قیامت کی علامت کبرا کا نام دیا جاتا ہے یہ قیامت کے انتہائی قریبی زمانے میں واقع ہوں گی اور ان کا ظہور پہ در پہ ہوگا ان کے ظہور کی یہ نشانی ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم منسلک ہو کر ظہور پذیر ہوں گی ان کے بارے میں کوئی واضح رانمائی تو نہیں ملتی کہ یہ کب ظہور پذیر ہوں گی لیکن احادیث مبارکہ میں ان کے زمانہ ظہور کا اشارہ ضرور دیا گیا ہے حضور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات کبرہ کے زمانہ ظہور کا ذکر اپنے ایک فرمان مبارکہ میں یوں کیا حضرت ابو قطعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں کسی بھی ہزارویں سال کی دوسری صدی ختم ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی یہ حدیث ابن ماجہ السنن کتاب الفتن باب الاعیات میں بھی بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی علامات کبرہ جن کی تعداد دس ہے جب بھی ظاہر ہونا شروع ہوں گی وہ کسی وقت بھی ہزاروں سال کے شروع ہونے کے بعد پہلی دو صدیوں کے اختتام پر آئے گا یعنی ہزارویں سال کوئی بھی ہو سکتا ہے خواہ وہ کئی ہزار برس کے بعد آئے یا لاکھوں برس کے بعد اس عمر کا تائین نہیں کیا گیا جیسا کہ اب سنہجری کا دوسرا ہزارویں برس شروع ہے مثلا اس وقت چودہ سو انتیس سنہجری ہے گویا سنہجری کو شروع ہونے والا پہلا ہزارویں سال ختم ہو چکا ہے اس پر مزید چار صدیوں بھی بیٹ چکی ہیں اور اٹھائیس سال اگلی صدی کے بھی گزر چکے ہیں اب پندرمی صدی ہجری جاری ہے بعد المائتین کا معنی یہ ہوا کہ جس طرح پہلا ہزارویں سال ختم ہو چکا ہے اور اس کی پانچمی صدی جاری ہے اسی طرح قیامت کے علامات کبرہ کے ظہور کا زمانہ جب بھی شروع ہوگا اس کی ترتیب زمانی اور وقوع کی صورت یوں ہوگی کہ کسی زمانے میں حضب سابق نیا ہزارویں سال شروع ہو کر اس کی پہلی دو صدیوں ختم ہو چکی ہوں گی اور اس ہزارویں برس کی تیسری صدی کی ابتدا ہوگی جب ظہور علامات کا آغاز ہوگا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ایک علامات کبرہ میں سب سے پہلی علامت امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدی کے آخری مجدد ہوں گے بلکہ وہ مجدد آزم ہوں گے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تجدید دین کے لیے مجدد ہر صدی کے شروع میں آئے گا مجدد کی پیدائش پچھلی صدی کے نصف آخر یا آخری تہائی میں ہوتی ہے اور نئی صدی کے آغاز پر وہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس لیے امام مہدی علیہ السلام اس ہزارمے سال کی دوسری صدی کے دور اواخر میں پیدا ہو چکے ہوں گے اور جو ہی تیسری صدی بعد المائتین کا زمانہ شروع ہوگا تو آپ کا ظہور اور اعلان ہو جائے گا یہ قیامت کی علامات کبرہ میں سے پہلی علامت ہوگی معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے یاد رہے کہ امام مہدی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و برگزیدہ بندے ہوں گے جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا آپ کا نام نامی محمد یا احمد ہے جبکہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے جس کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں مکمل بعد اب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی علیہ الرزوان ہے حضرت مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے ان کا نام نامی محمد یا احمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اکثر علماء حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رز کے بڑے بیٹے حضرت حسن رز کی نسل سادات میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا بیٹا جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے انقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا وہ اخلاق و عدات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا پھر حضرت علی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا بیدی والد کی طرف سے حسن رز کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین رز کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے وے سنا مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے احادیث و روایات کے مطابق سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود ایک قصب قرآن میں ہوگی اور تیس سے چالیس سال کا عرصہ مدینہ طیبہ میں ہی گزاریں گے بعد اعزان ایک حج کے موقع پر مکت المکرمہ میں حجرِ اسوت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر تین سو تیرہ اکابرین امت بیعت کریں گے اور سات علماء امت پہلے بیعت کریں گے آئیے اب امام مہدی کے حلیہ مبارک کی طرف چلتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں کس طرح کے ہوں گے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسولِ کریم نے فرمایا حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے آپ کی داڑی گھنی ہوگی آپ کے دائیں گال میں ایک تل ہوگا آپ کے کندوں کے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی اوپر اونی چادریں پہن رکھی ہوں گی ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہوگی جوان ہوں گے عمر تیس سے چالیس سال کے درمیان ہوگی درمیان عقد اکہرہ جسم سیاہ ظلفیں بڑی سرمگی آنکھیں چہرہ سفید سرخی مائل چمکتے ہوئے ستارے محسوس ہوں گے شخصیت حسن عربی جسامت عجمی شخصیت عرب و عجم کے خواست کی جامع چوڑی پیشانی ناک اونچی دانت آگے سے کھلے ہوں گے اور ان سے نور نکلے گا سر پر امامہ کملی اوڑے ہوئے ہوں گے وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھریوی تھی وہ سات برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برطری کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روح زمین کے مسلمان بے تہاشا قربانیہ دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے حضرت امام میدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا وہ ان کوتائیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بہ آسانی اپنا کر اور امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا یاد رہے کہ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے چالیس سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا دعویہ مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے مہدویت ایک روحانی منصب ہے ایک مشہور مقولہ ہے تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے حضرت امام میدی کا امام حسن رز کی نسل میں ہونے کی ایک منطقی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو عیسار کا حضرت مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ماویہ کے حق میں حکومت سے دسبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں صلح اور اتفاق کی خاطر اپنا یہ جائز حق چھوڑ دیا تھا اس کے بدلے جب آخر زمانے میں امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتقب فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز انعائیت فرما دیتے ہیں چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک بہت یہ بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الانبیاء ہوں گے یہ اہل علم کے قیاسات ہیں اللہ پاک کی ذات حکمت والی ہے اور وہی اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سچے مہدی میں کیا علامت ہوں گی جو ان کی پہچان کروائیں گی حضرت علی ابن ابی طالب سے روایت منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مہدی ہم اہلِ بیت میں سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراس فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہم کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے نواقف تھے ایک حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت میدی ایسی کھلی بھی شورت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعرف عوام میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے اس لئے مسائب و علام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اس لفظ یس لہ اللہ فی لیلتن جو کہ حدیث میں موجود ہے نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات تھا کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہو لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیعت الہی کے تحت اوجل رکھی جائے گی یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخص ان کو پہچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جس کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا اس حدیث کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں حضرت مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہے جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے حضرت مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کو انائت کرے گا حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور اغلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو انہوں نے فرمایا عجمیوں غیر عرب کی جانب سے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتداء مدینے سے ہوئی تھی حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں بات کر دے گا کچھ لوگ سنیں گے کہ فلا جگہ پر ارزانی اور باغ و زرات کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں ابو سالت آبی نے ابو حریرہ رس سے روایت کیا ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی حضرت کعب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا اور جنگ عظیم حضرت میدی کے وقت میں ہوگی مشرقی سمندر سے یہاں بحرِ عرب مراد ہے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہاں عام دورہ بند ہو جائے گی عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیقات کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور مہدہ شکنی ہوگی چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منہ میں جنگ ہوگی بہت زیادہ قتلیام اور خون خرابہ ہوگا یہاں تک کہ اقبع جمرا پر بھی خون بہراہ ہوگا نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا میدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اگرچہ وہ میدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے پھر بیعت کریں گے بیعت کرنے والوں کی تعداد اہلِ بدر کے برابر ہوگی ان بیعت کرنے والوں سے زمین اور آسمان والے خوش ہوں گے جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت میدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت میدی کعبے سے لپٹے وے رو رہے ہوں گے عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں چنانچہ لوگ میدی سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ میدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے عبداللہ بن عمرو نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا کیونکہ وہ دنیا میں بھی میدی ہیں اور آسمان میں بھی میدی ہیں حضرت میدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے اور سینوں میں ان کی آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں جبکہ اہل تشیر کے نزدیک حضرت میدی امام حسن اسکری کے فرزند اور اہل تشیر کے آخری امام ہیں امام میدی وہ شخصیتیں جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تمام مستنت کتب مثلاً صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا ان کے وجود کے بارے میں مسلمان متفق ہیں اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیر کے اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں مسلمانوں کے نزدیک حضرت میدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذہب میں پیشنگوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں بھی یہ ذکر شامل ہے مسلمانوں کا قائد کے مطابق یہ شخص امام میدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا اور یہ دونوں الہدہ شخصیات ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آمد امام میدی علیہ السلام کے عقیدے پر ہر دور میں امت کا اجمع رہا ہے یہ مسئلہ کبھی بھی صحابہ، تابعین، تبا تابعین کے دوار میں آئمہ، فقہائی، مجتہدین، علماء و صوفیہ کے درمیان مختلف ہی نہیں رہا تمام مقاتے پر فکر و مذاہب کیا اس مسئلے پر ہمیشہ اتفاق ہی رہا ہے اہل تشیخ اور اہل سنت کے درمیان صرف ایک نقطے پر اختلاف ہے کہ اہل تشیخ کے عقیدے کے مطابق امام میدی علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد غائب ہو گئے اور ان کا دوبارہ ظہور قرب قیامت کے وقت ہوگا جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور ان کی ولادت ہونی ہے اس اختلاف کے علاوہ امت میں ان کی آمد اور مقام و مرتبے کے حوالے سے اور کوئی اختلاف نہیں اہل سنت اور اہل تشیخ کی کتب میں یہ اختلاف دیکھا جا سکتا ہے ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل حدیث میں موجود ہے پھر بھی اب تک میدویت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے اور فنا ہو گئے سچے میدی کے علامت ہی یہی ہے کہ وہ اپنے میدی ہونے کا دعویٰ کریں گے نہ کہ اعلان ایک حدیث کے الفاظ ہیں دنیا کی عمر ختم ہو گئی اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ وہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہمنام ہوگا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی مسلمانوں کے نزدیک حضرت میدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا حضرت میدی کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے زرتشی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا بلکہ یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے امام عیدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں سراحت سے احادیث ملتی ہیں جو حد تباتر تک پہنچتی ہیں اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایت کے مطابق مکہ سے ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیعت میں سے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اشارت فرمایا اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں بیران کرنے کی کوشش کرے انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا بلکہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے وے داخل ہوتے ان کے لیے دنیا میں بھی زلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے مسہورہ آیت مبارکہ میں عمومی اطلاق امت کے لوگوں کے لیے ہے لیکن تاریخی شان نزول کے دبار سے مشہور تابعی امام سدی شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ان سے مراد پرانے وقت کے رومی لوگ ہیں جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور اللہ کے نام کو بلند کرنا بند کروا دیا تھا ان رومیوں نے اپنے غالبے کے دوران بیت المقدس کو ویران کیا تھا اب یہ لوگ جب بھی بیت المقدس میں داخل ہوں گے تو خوفزدہ ہو کر اور گردنیں جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ آج رومی نہ تو خائفیں اور نہ سر جھکائے ہوئے داخل ہوتے ہیں کیونکہ بیت المقدس تو یہودیوں کے قبضے میں ہے اور رومیوں پر تو پابندی ہی نہیں ہے بلکہ آج تو مسلمان سر جھکا کر داخل ہوتے ہیں اور ڈرتے پھرتے ہیں امام ابن جریر تبری آیت کریمہ کے اس حصے کے بارے میں امام سدی القبیر سے روایت کرتے ہیں ان کے لئے دنیا میں بھی زلت ہے دنیا میں ان کی زلت اس وقت ہوگی جب امام میدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور قسطنطنیہ فتح ہوگا امام میدی انہیں ایک جنگ میں حلاک کر دیں گے پس یہ ان کی زلت ہوگی ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ ضرور پھر جب ان دونوں میں سے پہلی فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے مرتبے کا وقت نہ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیئے جس تق جنگجو تھے پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جاگوسے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا پھر ہم نے ان کے اوپر غلبے کو تمہارے حق میں پلٹا دیا اور پھر ہم نے اموال و اولاد کی کسرت اگر تم بھلائی کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا کرو گے تو اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہاری نافرمانیوں اور سرکشی کی سزا کے طور پر تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد اقصہ میں اس طرح داقل ہو غالب اور فاتح ہو کر جیسے اس میں حملہ آور پہلی مرتبہ داقل ہوئے تھے اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اس کو تباہ و برباد کر ڈالیں ان آیات میں بنی اسرائیل یروشلم اور القدس کا ذکر کیا گیا ہے نیز بیت المقدس پر مختلف اوقات میں ہونے والے پہ در پہ حملوں کے ہونے اور اس کا فتح کیا جانا مذکور ہے اس دوسرے وعدے کی گھڑی کی تابیرات مفسرین نے مختلف کی ہیں بعضوں نے اسے ماضی سے مطالق کیا ہے اور بعضوں نے اسے مستقبل سے مطالق کیا ہے اگر اسے ماضی سے تابیر کریں تو یہی ترجمہ ہوگا کہ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی اگر مستقبل سے مطالق ہو تو مطلب ہوگا کہ جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئے گی تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیں گے مستقبل کے لحاظ سے آیت مبارکہ کے معنی کریں تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ قرآن حکیم کے ان مضامین میں شامل ہے جو قرآنی پیشنگوئیاں کہلاتی ہیں جن میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر موجود ہوتا ہے پیشنگوئیاں قرآن واقع کے مضامین کا ایک باب ہے درجبالہ آیت نمبر سات کی ایمہ تفسیر صحابہ تابعین اور قابلین نے مختلف حوالوں سے تابیرات اطلاقات اور انتباقات بیان کیے ہیں تمام تابیرات اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہیں اور ان میں سے ایک تابیر امام بن جریر تبری نے جامل بیان فی تفسیر القرآن میں روایت کی ہے اور یہ روایت صحابی رسول حضرت حزیفہ بن یمان سے مروی ہے نیز اس روایت کو امام جلال الدین سیوتی نے اپنی تفسیر الدل المنصور میں بھی بیان کیا ہے حضرت حسیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے انہیں امام میدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے یہ زیورات سترہ سو بحری بیڑوں میں لدے ہوئے ہوں گے جنہیں یعفہ کے مقام پر لگر انداز کیا جائے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک سیدنا امام میدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈکورٹر بیت المقدس کو بنائیں گے آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مقتار روایت کے مطابق ساتھ سے نو برس یا بیز برس ہے اس سے زائد کا ذکر بھی موجود ہے مگر یہ روایت مقبول اور مقتار ہے اب ان دو مقتار روایات کو جمع کیا جائے تو اس کی تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر بیس سال حکومت کریں گے اور ان بیس سالوں میں سے ساتھ یا نو سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفت اللہ فی الارز کے مرتبے کو پہنچ جائیں گے یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی روح زمین پر سلطنت اسلامیہ خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا اور امام میدیہ علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ و سربراہ ہوں گے یہ خلافت ساتھ سے نو برس قائم ہوگی اور بیس میں سے پہلے تیرہ چودہ سالوں میں عرب سے لے کر شام قسطنطنیہ روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی جو کہ ساتھ سے نو سال تک رہے گی دوسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت سترہ سو بہری بیڑے استعمال ہوں گے حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لئے غور فکر کا متقاضی ہے جو امام میدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں اور ہمیشہ اگلے دو تین سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں نیز ان کے انقریب ظہور کے حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا رہا ہے عرب و عجم کے کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا ہے کہ امام میدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں راقم ایسے کئی علماء کو جانتا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناگہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام میدی علیہ السلام کے ہاتھ پر پرائراز بیت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انیس سو ساٹھ میں پیدا ہو چکے ہیں اور انقریب ایک دو سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام میدی علیہ السلام کے حکومت موجزانہ طور پر خود بخودی وجود میں نہیں آ جائے گی بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے کہ بلاخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا حالات کا ماروزی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے نیس سوال بیدا ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سترہ سو بہری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے نہیں امت مسلمہ کے اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی امام میدی علیہ السلام کی آمد میں ابھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات الزمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا بڑے بڑی طاقتیں اس وقت تک تخت و تراج ہو چکی ہوں گی عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا توازن ٹوٹے گا عالمی طاقت کے توازن میں دور رست تبدیلیاں رونما ہوں گی اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی احادیث کے زخیم زخیرے میں تلاش بسیار کے باوجود آج کی سپر پاور کا کہیں بھی اشارہ یا ذکر نہیں ملتا اور نہ یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت کون لوگ عالم کفر کی طاقت ہوں گے اس سے توفیق الہی اور فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ تصور اور گمان غالب ہے کہ موجودہ بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے آنے تک آج کی سپر طاقت مٹ چکی ہوگی اور دوسری طاقتیں امام میدی علیہ السلام کے مدد مقابل ہوں گی احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے اور بیلجیم نے محل وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت برسلز کو بنایا ہے آنے والے وقتوں میں این ممکن ہے کہ یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے پس امام میدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تائین کرنے کے لیے اس بات کو بھی منوز خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی پتہ کے لیے سترہ سو بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں اور اگر نہیں تو اس صورتحال اور ان عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا جب سیدنا امام میدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تین شخصیتیں بیک وقت ظہور پذیر ہوں گی ایک سیدنا امام میدی علیہ السلام دو دجال تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے جس سے مغربی مفکرین زد مسیح کہتے ہیں یہ ذکر توریت میں بھی ملتا ہے سورج کا مغرب سے طول ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا قوائد علم نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرن اور پندرہ کو سورج گرن لگے گا حضرت میدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم بھی درمیان میں ان سے بیعت کریں گے عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت میدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا امام میدی کے ظہور سے پہلے عربوں میں خون خرابہ ہوا اور خونی مارکہ ہوگا جو کہ حج کے موقع پر ہوگا اور اسی دوران امام میدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور وہاں سے مسلمانوں کی تقدیر بدلے گی اور اسلام ایک بار پھر دنیا پر غالب آئے گا پیارے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ امام میدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزل کسرس سے ہوں گے بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی جو آمد امام میدی علیہ السلام کی ہے نہیں بلکہ یہ تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کی وضاحت یوں کرتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک قسم مشرق میں ہوگا اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا خصف وہ زلزلہ ہے جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی میں نے عرص کیا کہ زمین دھسا دی جائے گی حالانکہ اس میں نیک لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی اسی طرح کی ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی یہ زلزلے ان مقامات پر ہوں گے نمبر ایک قرآرزی کی مشرق کی جانب نمبر دو قرآرزی کی مغرب کی جانب اور نمبر تین سرزمین عرب پر امام میدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی مشرق کی طرف سے ایک بہت بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی ایک اور علامت یہ بھی ہوگی کہ امام میدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرن ہوگا اور ایک ہی رمضان میں دو بار چاند گرن ہوں گے اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا پیارے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام میدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس حج پر منہ کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی جس کا تذکرہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اس کے بعد لوگ اپنا پناہ گار ڈونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے پھر وہ پناہ گاہ بنا کا حضرت امام میدی علیہ السلام کی ثابت روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام میدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو صفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملون یزید کے قبیلے سے ہوگا وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا جو کوفے اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً ایک لاکھ افراد کو قتل کرے گا بعد اعضاء صفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے اور احادیث میں خراسان اور کوفے کا لفظ آیا ہے زیارت کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈہ استعمال فرماتے ہیں اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا اور یہ لوگ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعب بن سال تمیمی کر رہا ہوگا یہ اکھڑ بدن اور چھوٹی داڑی والا جوان شخص ہوگا اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا کہتے ہیں صفیانی کو امام میدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرص سے بھیجے گا مکہ اور مدینے کے درمیان مقام بیدہ پر زمین پھٹیں گی جو ایک چٹیل میدان ہے اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا یوں احادیث میں امام میدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدہ پر زمین کے پھٹنے اور صفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے یہ واقعہ سن کر شام سے قافل مکہ کی جانب چل پڑیں گے اور پوری دنیا سے چالیس عبدال اور سرزمین عراق کے کل اور اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے اور مکہ میں حضرت امام میدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے روایت بتاتی ہیں کہ امام میدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرح سے ہوں گے اور دوسری روایت کے مطابق چچازاد بھائی ہوں گے جنہیں حاشمی کہا جائے گا وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے اور یہ لشکر شعب بن صالح ترمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام میدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اور ایک عظیم لشکر امام میدی علیہ السلام کی قیادت میں سوہ شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے یاد رہے کہ اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استمبول ہے یہاں امام میدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے اور جب امام میدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا اسے بدل چکے ہوں گے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے بعد ازاں روم فتح ہوگا بیت المقدس فتح کرنے کے بعد آپ اپنی افواج ہند اور سند یعنی پاکستان فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے روایات میں یہی ہے کہ غزوہ ہند آپ کے دور میں ہی ہوگا سند کی فتوحات بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات برادر روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنہ کا فتح ہونا یہ سب امام میدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا یاد رہے کہ بیت المقدس کی جو آخری فتح ہوگی وہ بھی امام میدی کے ہاتھوں ہوگی حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جب ہند اور سند کی فتوحات بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات بلاد روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنہ کا فتح ہونا یہ سب امام میدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا تو وہ احباب جو امام میدی علیہ السلام کو اگلے تین چار سالوں میں سامنے لانا چاہتے ہیں ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہ وقت آ چکا ہے کیا حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں کیا عالمی طاقتوں کی طاقت کا توازن بکھر کر ایک نئی طاقت کا توازن تشکیل پذیر ہو چکا ہے حضرت امام میدی علیہ السلام بیت المقدس کو فتح کریں گے حدیث مبارکہ میں اس فتح کی پیشنگوئی کا تذکرہ بھی موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پر روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے تا کے بعد چین بھی فتح ہوگا امام ابن حجر مکی نے القول المختصر میں بیان کیا ہے کہ چین بھی انہی غزوات کے دوران فتح ہوگا روایات میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام میدی علیہ السلام لشکر روانہ کریں گے تو اس میں ایک لاکھ افراد مارے جائیں گے یہ جنگ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی مگر آپ خود شریک نہ ہوں گے بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا ابتدائی فتح کے دوران یہ خبر ملے گی کے دجال نکل آیا ہے اس خبر کو سننے کے بعد تمام لوگ امام میدی علیہ السلام کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی اور صورتحل مختلف ہوگی سیدنا امام میدی علیہ السلام تمام لشکر اور افواج کو لے کر بلاد شام اور روم کی فتحات کے لیے بڑھیں گے جب آپ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اس وقت آپ کے لشکر میں ستر ہزار افراد شامل ہوں گے پہلے مارکے میں چالیس ہزار افراد مارے جائیں گے دوبارہ جب سیدنا امام میدی علیہ السلام قیادت کر کے جنگ کریں گے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی اس عالمی جنگ میں چھلاک افراد مارے جائیں گے اور امام میدی کو فتح نصیب ہوگی اس جنگ کی پیشنگوئی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح دجال کا نکلنا یہ تینوں واقعات اکھٹے سات ماہ کے اندر ظہور پذیر ہوں گے احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امام میدی علیہ السلام کے ظہور اور آپ کی بیعت سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک چھ سال لگیں گے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس زمانے میں بیت المقدس کی فتح ہو جائے گی اور ساتمے سال میں دجال نکلے گا گویا جب امام میدی علیہ السلام کا تخت پر پہلا سال ہوگا تب دجال آئے گا امام میدی علیہ السلام کے عمر ظہور کے وقت تقریباً چالیس سال ہوگی اور اس کے بعد چالیس سال مزید امام میدی علیہ السلام زندہ رہیں گے گویا آپ کی عمر مبارک اسی برس ہوگی اور حضرت عیسی علیہ السلام بھی نزول کے بعد چالیس سال زندہ رہیں گے اس طرح دجال بھی ظاہر ہونے کے بعد چالیس سال تک رہے گا لیکن چونکہ اس کا ظہور امام میدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہو چکا ہوگا اس لیے اس کے چالیس سال امام میدی علیہ السلام اور عیسیٰ سے پہلے مکمل ہو چکیں گے اس لیے وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا سیدنا امام میدی علیہ السلام کی وفات کے بعد منصور نامی شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا اور وہ اکیس سال حکومت کرے گا اس کے بعد حشام المہدی کی حکومت ہوگی وہ تین سال چار ماہ اور دس دن حکومت کرے گا امام میدی علیہ السلام کے ذریعے دین کا پوری دنیا میں غلبہ ہوگا اس حوالے سے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے امام میدی کے بارے میں پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دور رو پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والوں کو قتل کر دیا جائے گا ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالی ایک جماعت کو ان کے پاس اکھٹا کر دے گا جس طرح بادل کے متفرک ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا ہے اور ان میں یگانگت و الفت پیدا کر دے یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انام کو دیکھ کر خوش ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی رب سب کے ساتھ یقصہ ہوگا امام مہدی کے پاس اکھٹا ہونے والوں کی تعداد اصحابِ بدر غزوہِ بدر میں شریک ہونے والے صحابہِ کرام کی تعداد کے مطابق یعنی تین سو تیرہ ہوگی اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے نہ باد والوں کو حاصل ہوگی نیز اس جماعت کی تعداد اصحابِ تالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے تالوت کے ہمراہ نہرِ اردن کو عبور کیا تھا حضرت ابو تفیل کہتے ہیں کہ محمد بن حنیفہ نے مجمع سے پوچھا کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو میں نے کہا ہاں تو انہوں نے قبع شریف کے دو ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ میدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا اس پر حضرت ابو تفیل نے فرمایا با خدا میں ان سے تاہیات جدہ نہ ہوں گا راویہ حدیث کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابو تفیل کی وفات مکہ موزمہ ہی میں ہوئی اسی طرح کی ایک اور روایت ہے حضرت علی الحلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشاد فرمایا اے فاطمہ قسم ہے ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوس فرمایا بے شک ان دونوں یعنی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اس امت کے میدی پیدا ہوں گے جب دنیا فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں یعنی حسن حسین کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے دلوں کو فتح کریں گے اور بند دلوں کو کھولیں گے اس امت کے آخری زمانے میں دین کو قائم کریں گے جس طرح میں نے اس امت کے ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی امام میدی کے ذات اقرامی کو لے کر مختلف عقائد کے لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے علماء اہل سنت کے مطابق حضرت میدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تو زہرہ اور علی بن ابی طالب کی نسل سے ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم ہوگی وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کفار و مشرقین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا ان کے ظہور کی نشانیاں بھی کسرس سے بیان کی گئی ہیں اس سلسلے میں یہ احادیث اہل سنت کی کتاب میں موجود ہیں جن پر شیعہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیعت میں سے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مہدی فاطمہ کی نسل سے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہیں وہ انقلاب لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے پر ہو چکی ہوگی اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں اس بارے میں ابن تینیہ نے لکھا ہے کہ یہ روایات مصدقہ ہیں اہل تشیہ اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت میدی پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسن بن علی اسکری کے بیٹے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تزہرہ اور علی کی نسل سے ہیں وہ اب غیبت کبرہ میں ہیں اور زندہ ہیں یعنی ان کی عمر خضر اور عیسیٰ مسیح کی طرح بہت لمبی ہے وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے زیدیہ شیعہ مذہب کا قیدہ یہ ہے کہ حضرت میدی زیدی شیعہ اماموں سے ایک امام ہوں گے تاہم ان کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی بلکہ وہ امام حسن یا امام حسین کی نسل سے قرب قیامت پیدا ہوں گے زیدی شیعہ کتاب المحیط بالامامہ میں روایت ہے کہ ابو خالد واسطی نے امام زید سے پوچھا میدی کے متعلق کہ کیا وہ آئیں گے تو انہوں نے فرمایا ہاں پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اولاد حسین سے ہوں گے تو امام زید نے فرمایا کہ اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن اللہ چاہے تو وہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے اور اللہ چاہے تو امام حسین کی نسل سے ہوں گے شیعہ اسمائلی باطنی فرقوں میں امام میدی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کے عقیدے کے برقس ہے جہاں پوری امت میدی مغود کا منتظر ہے تو ایک طرف باطنی اسمائلیوں کا دعویٰ ہے کہ میدی کا ظہور ان کی بارے میں امام عبید اللہ میدی کی صورت میں ظہور کا زمانہ ہو چکا ہے اور میدی کے بعد ان کے فرزند قائم بن المہدی کو اس کا جانشین مانتے ہیں یہ وہی زمانہ تھا جب سن 297 عیسوی میں فاطمی خلافت کی بنیاد اسمائلی امام المہدی نے رکھی تھی اور تقریباً تین سو سال تک فاطمی حکومت قائم رہی اور صلاحی الدین ایوبی کے ہاتھوں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا فاطمی خلافت المہدی کے زمانے میں ابو طاہر کے پیروکار قرامتی اسمائلی خانہ کعبہ سے حجر اسوط چوری کر کے یمن لے گئے اور دس سال تک قرامتیوں کے قصبے میں رہے اس وقت فاطمی خلافت نے بھی قرامتیوں کی اس فغل کو نامناسب قرار دیا اور انہیں پیغام بھیجا کہ حجر اسوط کو واپس مکہ میں لائے جائے مگر قرامتیوں نے انکار کیا بلاخر اباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں حجر اسوط کو دوبارہ خانہ کعبہ لائے گیا یہ بات احادیث کی روشنی سے ثابت ہے کہ جس شخص نے امام میدی کے وجود کا انکار کیا گویا اس نے کفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من انکارو المیدی فقط کفر یہ حدیث شیعہ اور سنی مقاتب کی مشہور ترین اور معتبر ترین حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے اور جس نے میدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے جس نے قیام میدی کو جھٹلایا وہ کافر ہوا جابرمن عبداللہ انساری سے روایت مرفوع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قیام میدی کا انکار کیا وہ ان تمام چیزوں پر کافر ہوا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں حضرت میدی کا نام سریعا قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے اور نام پر عدم تسری مسلحتوں پر استوار ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے تاہم جان لینا چاہیے کہ نام ذکر کرنا شخصیات کے تعرف کا ذریعہ نہیں ہے اور صفات و خصوصیات سے بھی تعرف کروایا جا سکتا ہے چنانچہ حضرت میدی کو صفات و خصوصیات کے ذریعے متعرف کر آیا گیا قرآن میں حضرت میدی کو بعض خصوصیات اور صفات کے ذریعے متعرف کر آیا گیا ہے ارشاد باری طالع ہے اور ہم نے ذکر توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے حافظ سلمان بن ابراہیم قندوزی ہنفی امام باقر اور امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں خدا کے سالے وندوں سے مراد میدی اور ان کے اصحاب ہے نجات دہندہ کے آنے کا بیان بہت سی قرآنی آیات میں موجود ہے مثلا سور قصص کی پانچویں آیت میں ارشاد باری طالع ہے اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان ضعیف اور ما تحد بنای جانے والے انسانوں کو روح زمین کے پیشوا بنا دیں اور انہیں زمین کے وارث قرار دیں ولادت کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشریح میں اختلاف ہے اہل سنت کے مطابق امام میدی کی ولادت ابھی نہیں ہوئی اور یہ پیدائش آخری زمانے میں قیامت سے کچھ پہلے ہوگی البتہ ان کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تزورہ اور حضرت علی کی نسل سے ہوگا ان کا نام محمد ہوگا اور کنیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بلقاسن ہوگی اہل تشریح کے عقائد کے مطابق وہ پندرہ شابان زن دو سو چھپن ہجری کو سامرہ یعنی موجودہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں اور حسن بن علی اسکری کے بیٹے ہیں اور والدہ کا نام نرجس یا ملیکہ تھا جو قیسر روم کے نسل سے تھی ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچہ نہیں کیا گیا حاکم وقت نے ان احادیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیس سے بارہ امام ہوں گے جن میں سے آخری امام میدی ہوں گے جو حکومت قائم کریں گے تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ ان کا نام محمد اور کنیت عبالقاسم ہوگی حوالوں میں دی گئی قدیم کتب میں ان کے کئی القاب ملتے ہیں جن میں سے میدی سب سے زیادہ مشہور ہے ان کا اصل نام محمد ہے مگر میدی اس قدر مشہور ہے کہ ایسے ہی ان کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان کے القاب و قطبات یہ ہیں مہدی ہدایت پائے ہوئے القائم کھڑا ہونے والا المنتظر جنس کا انتظار کیا جا رہا ہے صاحب الزمہ اہل تشیق مطابق وہ زمانے کے امام ہیں امام اثر یا امام زمانہ یہ بھی صاحب الزمہ کے ہمائنی ہے اہل تشیق عقیدے کے مطابق امام میدی پیدا ہو چکے ہیں وہ پانس سال کی عمر میں غیبت میں چلے گئے بگر اپنے عمائل یا نائبین کے ساتھ رابطہ رکھا اس وقت کو غیبت سغرہ کہتے ہیں غیبت سغرہ کے دوران میں وہ اپنے معاملات اپنے نائبین کے ذریعے چلاتے رہے ایسے چار نائبین کے نام تاریخ میں ملتے ہیں غیبت سغرہ سن دو سو ساٹھ ہجری سے سن تین سو انتیس ہجری تک چلتی رہی بعد میں وہ مکمل غیبت میں چلے گئے جسے غیبت کبرا کہتے ہیں اس دوران میں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا اور ان کا ظہور حدیث کے مطابق آخر الزمائے قیامت کے قریب ہوگا تب تک نیک علماء لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے شبائد نبو اور طبع لکنو میں یہ واقعہ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھپی جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا کہ اے پھپی آپ ہمارے ہی گھر میں رہیے کیونکہ خدا ونعالم مجھ آج ایک وارث عطا فرمائے گا میں نے کہا کہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا آپ نے فرمایا کہ بطن نرجس سے متولد ہوگا جناب حکیمہ نے کہا بیٹے میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے اثار نہیں پاتی امام نے فرمایا کہ اے پھپی نرجس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ولادت کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا اسی طرح میرے فرزند کا حمل بھی بروقت ظاہر ہوگا غرص کہ میں امام کے فرمانے سے اس شب وہی رہی جب آدھی رات گزر گئی تو میں اٹھی اور نماز تحجد میں مشغول ہو گئی اور نرجس بھی اٹھ کر نماز تحجد پڑھنے لگی اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ صبح قریب ہے اور امام حسن عسکریہ السلام نے جو کہا تھا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا اس خیال کے دل میں آتا ہی امام علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی اے پھپی جلدی نہ کیجئے حجت خدا کے ظہور کا وقت بلکل قریب ہے یہ سن کر میں نرجس کے حجرے کی طرف پلٹی نرجس مجھے راستے ہی میں ملی مگر ان کی حالت اس وقت متغیر تھی وہ لرزہ پراندام تھی اور ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا میں نے یہ دیکھ کر ان کا اپنے سینے سے لپ ڈالیا اور سورہ قلحو اللہ اننا الزلناو آیت القرصی پڑھ کر ان پر دم کیا بطن مادر سے بچے کی آواز آنے لگی یعنی میں جو کچھ پڑتی تھی وہ بچہ بھی بطن مادر میں وہی کچھ پڑتا تھا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تمام حجرہ روشن و منور ہو گیا اب جو میں دیکھتی ہوں تو ایک مولود مسعود زمین پر سجدے میں پڑا ہوا ہے میں نے بچے کو اٹھا لیا حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی اے پھپی میرے فرزن کو میرے پاس لائیں میں لے گئی آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنی زبان بچے کے موں میں دے دی اور کہا کہ اے فرزن خدا کے حکم سے کچھ بات کرو بچے نے اس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَرِدَانِ نَمَنْ عَلَلْزِينَسْ تَضْعَفُ فِي الْأَرْزِ مُنَجْعَلْهَمْ الْوَارِسِينَ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور کر دئیے گئے ہیں اور ان کو امام بنائیں اور انہی کو روح زمین کا بارس ارار دیں اس کے بعد کچھ سب تائروں نے آ کر ہمیں گھیر لیا امام حسن اسکری نے ان میں سے ایک تائر کو بلائیا اور بچے کو دیتے ہوئے کہا کہ خدا فاہز الحق اس کو لے جا کر اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم دے کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے رہے گا میں نے امام حسن اسکری سے پوچھا کہ یہ تائر کون تھا اور دوسرے تائر کون تھے آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تھے اور دوسرے فرشدگان رحمت تھے اس کے بعد فرمایا کہ اے پھپی اس فرزند کو اس کی ماں کے پاس لیا ہو تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور میزن و مغوم نہ ہو اور یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس کے بعد اس مولود مسعود کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا علامہ حائری لکھتے ہیں کہ ولادت کے بعد آپ کو جبرائیل پرورش کے لیے اٹھا کر لے گئی کتاب شواہد النبوت اور روفیات العیان و روزت العباب میں ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو مختون و ناف بریدہ تھے اور آپ کے دہنے بازو پر یہ آیت منقوش تھی یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کے قابل تھا یہ قدرتی طور پر بحر متقارب کے دو مصرے بن گئے ہیں حضرت نسیم عمروی نے اس پر کیا خوب تزمین کی ہے وہ لکھتے ہیں چشم و چراغ دیدہ نرجس این خدا کی آنکھ کا تارہ بدر کمال نیمہ شابان چودمہ اختروج مقا کا ہامی ملت ماہی بدت کفر مٹانے خلق میں آیا وقت ولادت ماشاءاللہ قرآن صورت دیکھ کے بولا جاؤ الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوکا محدث دیلوی شیخ عبدالحق اپنی کتاب مناقب اعیمہ اتحار میں لکھتے ہیں کہ حقیمہ خاتون جب نرجس کے پاس آئیں تو دیکھا کہ ایک مولود پیدا ہوا ہے جو مختون اور مفروغ موہل یعنی جس کا ختمہ کیا ہوا ہے اور نیلانے دھولانے کے کاموں سے جو مولود کے ساتھ ہوتے ہیں بلکل مستغنہ ہے اور حقیمہ خاتون بچے کو امام حسن اسکری کے پاس لائیں امام نے بچے کو لیا اور اس کی پشت اقدس اور چشم مبارک پر ہاتھ پھیرا اپنی زمانے متھر ان کے موں میں ڈالی اور داہنے کان میں ازان اور بائیں میں اقامت کہی یہی مضمون فضل الخطاب اور بہار الانوار میں بھی ہے کتاب روزت العباب یناب المعودہ میں ہے کہ آپ کی ولادت بمقام سرمن رائے سامرہ میں ہوئی ہے کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ آپ کی ولادت چھپائی گئی اور پوری صحیح کی گئی کہ آپ کی پیدائش کسی کو معلوم نہ ہو سکے کتاب ادامہ ساکب جلد میں ہے کہ آپ کی ولادت اس لیے چھپائی گئی کہ بادشاہ وقت پوری طاقت کے ساتھ آپ کی تلاش میں تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حجت کو ختل کر کے نسل رسالت کا خاتمہ کر دے تاریخ اب الفدا میں ہے کہ بادشاہ وقت موتز باللہ تھا تذکرہ خواس الاما میں ہے کہ اسی کے اہد میں امام علی نقی کو زہر دیا گیا تھا موتز کے بارے میں مورقین کی رائے کچھ اچھی نہیں ہے ترجمہ تاریخ الخلفاء اللامہ سیوتی میں ہے کہ اس نے اپنے اہد خلافت میں اپنے بھائی کو ولی اہدی سے معذول کرنے کے بعد کوڑے لگوائے تھے اور تاہیات پید میں رکھا تھا اکثر تواریخ میں ہے کہ بادشاہ وقت موتمد بن متوکل تھا جس نے امام حسن اسکری علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا تاریخ اسلام میں ہے کہ خلیفہ موتمد بن متوکل کمزور متلون مزاج اور عیش پسند تھا یہ ایاشی اور شراب نوشی میں بسر کرتا تھا اور حضرت امام حسن اسکری کو زہر سے شہید کرنے کے بعد حضرت امام میدی کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا تھا حضرت میدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتاب اہل سنت اور اہل تشید دونوں میں ملتی ہیں ان میں سباز پوری بھی ہو چکی ہیں ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا بروایت پورا ہونا ضروری ہے کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ظہور کے نزدیک شیعوں سننی کے ہاں جہاں حضرت میدی کے آمد یا پیدائش کے قائل ہیں وہاں معاصر علماء میں سے ایک تعداد حضرت میدی کے وجود یا ان کی آمد کو نہیں مانتے بلکہ ان کے خیال میں اسلامی منابع حدیث میں تصور حضرت میدی دراصل یہودیوں یا اسرائیلی روایات میں سے ہیں چنانچہ عید حاضر میں چند علماء وجود حضرت میدی پر یا ان کی آمد پر تحفظات رکھتے ہیں مثلاً عراق کے گیارہ امامی عالم احمد القاتب کے نزدیک وجود حضرت میدی اور ان کی آمد ثابت ہی نہیں چنانچہ انہوں نے اس موضوع پر پانچ کے قریب کتابیں لکھی ہیں ابتدا سے مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد اس عقیدے کی صحت سے متعلق تحفظات کا شکار رہی جن میں اممان میں رہنے والے عبازی مسلمان جن کی تعداد تقریباً ستر سے اسی لاکھ تک ہے سر فیرست ہیں اس کے علاوہ زیدیہ فرقے کے کچھ لوگوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ مشکوک مانا جاتا ہے نبی کے فرامین مبارکہ میں جس تسلسل کے ساتھ امام میدی کا تذکرہ ملتا ہے اسے دیکھ کر اہل سنت والجماعت نے افراد و تفرید سے پاک ایک نظریہ قائم کیا کہ امام میدی کی آمد یقینی ہے لیکن افراد و تفرید کے دو انتہائی سرے بھی امت میں ہر وقت موجود رہے چنانچہ کچھ لوگوں نے سن باون ہجری میں امام میدی کی پیدائش کا دعویٰ کر کے انہیں غار میں چھپایا ان کے غیوبت سغرہ اور بعد میں غیوبت کبرہ کا اعلان کیا ان میں خدائی صفات امامت النبوت اور تدبیر کائنات جیسی چیزیں ماننے لگے خود کچھ کر دکھانے اور عمل کرنے کے بجائے ان کے ظہور کے انتظار میں بیٹھ گئے اور کچھ لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ امام میدی نام کی کسی شخصیت نے نہیں آنا احادیث و آثار میں جو ان کا تذکرہ ملتا ہے تو وہ روایات حد درجہ ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں ان پر کسی عقیدے اور نظریہ کے بنیاد رکھ کر کسی شخصیت کے انتظار میں بیٹھ رہنا عقل مندی نہیں ہے اس دوسری قسم کے لوگوں نے یہ رائے پہلی قسم کے لوگوں کو دیکھ کر قائم کی جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خود عمل کرنے سے کتراتے ہیں اور مقصود سے رسومات پوری کر کے اپنی ذمہ داری سے عدہ برا ہو جاتے ہیں اور امام میدی ہی کا انتظار کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ہر خرابی کی جڑی یہ انتظار ہی ہے اب ان میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ رائے قائم کر لی کہ امام میدی ایک تصوراتی شخصیت ہے حقائق کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے گویا انہوں نے انتظار کا حل یہ نکالا کہ امام میدی کے وجود اور ظہور ہی کا انکار کر دیا ولادت امام میدی علیہ السلام کا موضوع اگرچہ بھرائراز ختم نبوت سے متعلق نہیں مگر چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت سے پہلے امام میدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور بعض دیگر گمراہان امت کی طرف سے بھی اس قسم کے دعویٰ کیے گئے اور آئے روز ہوتے رہتے ہیں اس لیے ہم نے ضروری خیال کیا کہ اس عقیدے کو احادیث کی روشنی میں بیان کر دیا جائے تاکہ مرزا صاحب کی دعویٰ مہدیت کا رد بھی ہو اور آئندہ مدیان مہدیت کا عالمی سطح پر صدباب بھی ہو سکے ہر زمانے کا ایک مخصوص امام ہے اور کوئی دور ایسا نہیں جس میں امت مسلمہ کا کوئی امام نہ ہو امام کی اہمیت کے باب میں کوئی کلام نہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں واضح طور پر اشاد ہوا ہے یوماندو کلع ناس من بے امامهم بنی اسرائیل اکھتر سترہ وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبطے کو ان کے امام پیشوا کے ساتھ بلائیں گے امام کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بغیر کسی امام کی معرفت کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی موت جہلیت کی موت ہوگی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فیضِ ولایت کا منبع سرچشمہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے گویا آپ فاتح و ولایت یعنی بابِ ولایت کھلنے والے ہیں اور اس سلسلہ ولایت کبرہ بارہ امائل بیت میں ایک مقررہ ترتیب سے چلا جائے گا جن کے آخری فرد سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جس طرح سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فاتح ولایت کے درجے پر فائز ہوئے اسی طرح سیدنا امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت کے زمانے میں خاتم ولایت کے درجے پر فائز ہوگے جس طرح قیامت کا بانی ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اسی طرح امام مہدی کا ظہور کب ہونا ہے اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے ہمیں بس دعا کرنی چاہئے کہ اللہ پاک اس پور فتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو آمین